جو جی اسلام علیکم ویلکم بہر گینٹو مای چینل ویلکم تو کونسپ سلوشنز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم ایک فنکشن کو کس طرح گراف کریں گے اور کس طریقے اس کی سرٹیکل پوائنٹ انفلیکشن پوائنٹ اس کی میکسیما منیما اور اس کی کونکیوٹی نکالیں گے لیکن اس سے پہلے پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کون سا ٹاپک آپ کو چاہیے اور وہ میں آپ کو اس کیلئے آپ کو ویڈ اب یہ آپ دیکھیں کہ تو آپ اس فنکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس فنکشن میں فنکشن کیوبک ہے ٹھیک ہے تو اس کے تین روٹس ہوں گے اب وہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو فنکشن ہے وہ گراف پہ یعنی کہ xy کے گراف پہ یہ x ہے یہ y ہے تین جگہ پہ آپ کو x کو کروس کرے گا یہ تو آپ کو بات پتہ چل گئی ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی فنکشن ایک دو تین پہ نہیں بلکہ دو جگہ پہ بھی گراف کروس کریں لیکن ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ اس کی ملٹیپلی سٹی زیادہ ہوگی ملٹیپلی سٹی کیا ہے وہ اس فنکشن کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے critical points find کرنے کے لیے پھلے critical points جانتے ہیں کیا ہے critical points وہ points ہیں جہاں پہ function کی slope 0 ہوتی ہے اب critical point maximum بھی ہو سکتا ہے اور minimum بھی ہو سکتا ہے اب critical point نکالتے ہیں سب سے پہلے f of x f of x کا first derivative نکالیں جو کہ آ جائے گا 3x square minus 8x plus 4 اب یہ آپ کے آگے equation quadratic equation quadratic equation کے دو roots ہوتا ہے اب اس quadratic equation کو جب آپ solve کریں گے quadratic formula لگائیں کچھ پی لگائیں تو آپ کے پاس دو roots آئیں گی x equals to 2 اور x equals to 2 by 3 اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک point یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں 2 by 3 اور یہاں پہ 2 اب اس point پہ ان دونوں points پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کہیں پہ بھی اب ہمیں نہیں پتہ کہیں پہ maxima یا minima موجود ہے لیکن اب ایک بڑا interval ہوتا ہے minus infinity سے infinity اب اس interval پہ ہم اس کو break down کرتے ہیں ان points کو تو جی سب سے پہلے بنا minus infinity اس کے بعد آیا ہمارے پاس 2 by 3 اس کے بعد ہمارے پاس آیا 2 پھر آیا plus infinity لیکن ان points سے ہمیں پتہ چلے گا کہ function کس طریقے سے increasing یا decreasing ہو رہا ہے اب سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ function کا sign کیا ہے اب f of x جو تھا جو ہمارا یہ تھا یہ والا function جو first derivative تھا اب first derivative میں ہم نے 2 by 3 سے کم value ڈالنی ہے ٹھیک ہے 2 by 3 آپ ڈال لیتے 1 by 2 اب جب ہم اس میں 1 by 2 ڈالیں گے تو ہمارا جو function ہے وہ positive آئے گا یعنی کہ positive behave کرے گا ٹھیک ہے یہ میں اس کو اس طریقے سے بنا لیتا ہوں function ہمارا positive آئے گا جب میں 2 by 3 سے کم value ڈالوں گا obviously جب 2 by 3 ڈالوں گا تو یہ 0 ہو جائے گا یہاں بھی میں پتہ چل جائے گا کہ یہ relative maxima یا minimum extrema کہتے ہیں جس کو extrema points ہوتے ہیں اس کے بعد میں function کو ایسی value ڈالوں گا جو 2 by 3 اور 2 کے درمیان ہوگی 1 اب میں یہاں جب 1 ڈالتا ہوں 3 minus 1 minus 5 plus 4 آ جاتی ہے value negative تو یہاں پہ آ جاتی ہے value negative اور اسی طرح 2 اور infinity کے درمیان کوئی value ڈالتا ہوں تو وہ آ جاتی ہے positive تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ function minus infinity سے 2 by 3 تک increasing increasing کا مطلب کہ اس کی slope positive ہے first derivative positive آ رہا ہے اگر میں minus infinity اس کے بعد positive سے negative گیا یعنی function decreasing ہے اس کے بعد دوبارہ function increasing ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ increasing پھر decrease ہوا اور decrease ہو کے increase ہوا یعنی کہ 2 by 3 جو ہمارا point ہے وہ maxima ہے اور جو decrease ہو کے increase ہوا وہ ہے ہمارا minimum لیکن ابھی بھی information complete نہیں ہوئی اب ہمیں یہ پتہ چل ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی گراف کس طرف ہے مو میرا مطلب ہے کہ اپور ڈاؤنور 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 ڈاؤن ڈاؤن